پاکستانی فوج میں افسران کو مرات دینے کا نظام پہلے سے وضع کردہ ہے جس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتے رہتی ہیں فوجی افسران کو ریٹائنمنٹ کے بعد جو پلوٹ، گھر اور دیگر مرات ملتی ہیں اس کا تعلق فوج میں گزارے گئے وقت سے ہوتا ہے عسکری حکام کے مطابق فوجی افسر کو ملازمت کے پہلے دن ہی ایک آفشنل فارم دیا جاتا ہے جو آرمی ہاؤزنگ کی رکنیت سیارت کرنے کا ہوتا ہے رکنیت حاصل کرنے والے کو ایک لاکھ ڈاؤن پیمنٹ دینی ہوتی ہے اور پھر اس کی گھڑوتی اس کی تنخواہ سے ہوتی رہتی ہے ذابطہ کار کے تحت جب کوئی فوجی افسر پندرہ سال سرویس کر لیتا ہے تو پھر وہ ایک پلوٹ کا حق داد ہو جاتا ہے کتنے عرصے میں زیادہ تر افسران میجر جنرل کے رینگ تک پہنچ چکے ہوتے ہیں یعنی میجر کے عوضے سے ہی فوج میں مراد ملے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جب ایک افسر تقریباً پچھس سال تک ملازمت کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ مراد کے دوسرے پیکج کا حق دار بن جاتا ہے پچھس سال کی ملازمت کے بعد افسران کرنل یا بریگیڈیر کے رینگ پر پہنچ چکے ہوتے ہیں جب کوئی بریگیڈیر وارپورٹس کر لیتا ہے اس کے بعد وہ دو کمرشل اور ایک رہیشی پلوٹ کا حق دار ہو جاتا ہے میجر جنرل بننے سے ایک اضافہ پلوٹ مل جاتا ہے جبکہ لیفٹنین جنرل چار پلوٹوں تک کا حق دار ہو جاتا ہے یہ پلوٹ رہیشی اور کمرشل ہوتے ہیں البتہ یہ مختلف شروعوں میں الارڈ کے جاتے ہیں ایک فورسٹار جنرل جو سروس چیف بھی بن سکتا ہے اسے ریٹائرمنٹ پر تین سرکار ملازمین بھی دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک گھر کا ملازم دوسرا ٹیلی فون آپریٹر اور تیسرا ڈرائیور ہوتا ہے ایک جنرل ریٹائرمنٹ پر پلوٹوں اور زرے زمین کی مدویں ایک عرب سے زائد کی مرات حاصل کر چکا ہوتا ہے زیاؤل حق کے دور کے بعد آرمی افسران کے مرات میں زیادہ اضافہ کیا گیا اور اس کے بعد اس میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا رہا فوجی افسران کو ان کے عوضے کے اعتبار سے ریٹائرمنٹ کے بعد زرے زمین بھی الارٹ کی جاتی ہے تاہم زرے زمین ارنل سے لے کر لیفٹرینٹ جنرل تک افسر کو تقریباً دو مربع زرے زمین 99 سال کی لیس پر دی جاتی ہے جبکہ جنرل کو مزید اضافی زمین ملتی ہے کچھ آرمی افسران نے اس حوالے سے فوج کے اندر مشہور ایک کہانے سنائی یہ کہانی کچھ یوں ہیں پاکستان کے پہلے آرمی چیف جنرل گریسی کو اپنے ماں تحت سوجی افسر کا خط محصول ہوا جس میں آرمی چیف سے پلوٹ لینے کی دنخواست کی گئی تھی آرمی چیف نے جواب میں اس افسر کو لکھا کہ کس قانون کے تحت آپ کو یہ پلوٹ ملنا چاہیے اس وقت تو یہ بات رفع دفع ہو گئی مگر کچھ عرصے بعد پلوٹ کے خواہش مند افسر نہ صرف آرمی چیف کے عوضے تک پہنچ گئے بلکہ انہوں نے ملک میں مارشلال لگایا اور خود فیڈ مارشل بھی بن گئے ان کے مطابق یہ تھے صدر پاکستان جنرل ایوک خان جنہوں نے نہ صرف اپنی ادھوری خواہش پوری کی بلکہ پاکستان آرمی میں پلوٹ کلچر کو فروغ دیا آرمی کے متعدد ریٹائر افسران اس واقعے کے نہ صرف تصدیق کرتے ہیں بلکہ ان کا کہنا ہے کہ آرمی میں پلوٹ اور زمین تقسیم کرنے کی پولیسی میں تضادات بھی ہیں تو افسران کی تعداد کم تھی تو سب کو مرات مل جاتی تھی اگر اب ایسا نہیں ہے ذریعی زمین کی الارٹمنٹ حق نہیں بلکہ دستیابی سے مشروط ہوتی ہے جنرل امزہ شویب کے مطابق چونکہ جنگ ہر وقت نہیں ہو رہی ہوتی تو اس وجہ سے صدردی اسٹیم کے تحت مقامی لوگوں اور ریٹائر فوجیوں کو یہ زمین الارٹ کی جاتی ہے ان کے مطابق اس کا مقصد وہاں دفاع کو یقینی بنانا بھی ہوتا ہے آرمی افران کے مطابق پروید مشرف نے ان مرات کو فوجی افران کی خوش قسمتی قرار دیا تھا پروید مشرف اور جنرل کیانی کے ادوار میں قانون سادی کے ذریعے ڈی ایچ اے کو مزید اختیارات دے دیئے گئے اسکری حقام کے مطابق کرنل اور اس سے اوپر کے رینگ کے افران کو آرمی میں ہر سال اساسے ظاہر کرنے ہوتے ہیں فوج میں ایک کمیٹی ان اساسوں کا موازنہ ہر سال گزشتہ برس ظاہر کیے گئے اساسوں سے کرتی ہے جنرل امز شیپ کے مطابق اگر اساسوں میں فرق آئے تو منی ٹریل مانگا جاتا ہے ریگیڈیا رواسف کے مطابق پاکستان کی فوج کے متعدد فلاحی ادارے کام کرتے ہیں جن کو دنیا میں ایک موڈل کے طور پر دیکھا جاتا ہے ان کے مطابق جب پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہوئی تو فوجی فانڈیشن کے لیے پاکستان کے حصے میں ایک کروڑ پر آئے تھے جس کا سمال پاکستانی فوج نے ذمہ دارے سے کیا اور آج ملک میں فوج کے زیرے نگرانی متعدد فلاحی ادارے اسپتال، درزگاہیں، رہائشی اسکیمیں اور کمیشل ادارے چل رہے ہیں